امام بشر بن حافی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو رمضان میں بہت محنت کرتے ہیں نیکی کے معاملے میں بات کے دنوں میں نہیں کرتے ہیں تو امام بشر بن حافی نے جواب دیا بِعْسَ الْقَوْمُ لَا يَعْرِفُونَ لِلَّهِ حَقًّا إِلَّا فِي رمضان کہا کہ بڑے برے ہیں وہ لوگ جو اللہ کو صرف ایک مہینے کے لئے پہچانتے ہیں اللہ کو ایک مہینے کے لئے مت پہچانو میرے بھائی اس کی ہوا سال کے بارہ مہینے ہمیں ملتی ہے اس کا پانی ہمیں سال کے بارہ مہینے ملتا ہے اس کا سورج ہمیں سال کے بارہ مہینے روشنی دیتا ہے اس کا چاند اس کا آسمان اس کی زمین اس کی دی ہوئی دل کی دھڑکن اس کی دی ہوئی سانسیں اس کی نعمتیں ہمیں زندگی کی آخری سانس تک ملتی ہیں اس کی عبادت کو ایک مہینے کے لئے خاص بد کرو وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَعْتِيَكَ الْيَقِينَ اور یاد رکھو اگر رمضان کے بعد بھی نیکیوں کی تڑپ ہے دل کے اندر رمضان کے بعد بھی قرآن کی تلاوت کا شوق ہے دل کے اندر رمضان کے بعد بھی کبھی کبھی نفل روزہ رکھنے کا شوق ہے اس کا مطلب کہ آپ کی رمضان کی عبادت قبول ہوگی علماء نے یہ بات لکھی ہے عبادت قبول ہونے کی علامت یہ بھی ہے کہ عبادت کے بعد آدمی عبادت پر کنٹینیو رہے برقرار رہے ایک آدمی حج کر کے آیا حج کے دوران کھوب نماز پڑا حج کر کے آیا نماز چھوڑ دی داڑی رکھتا تھا داڑی شیپ کرانے لگا تو حاجی صاحب تو لوگ اس کو کہہ رہے ہیں لیکن اس کا حج ابھی رزق میں ہے خطرے میں ہے اس لئے کہ حج اگر قبول ہوا ہوتا تو حج کرنے کے بعد اس کی زندگی میں یہ چینجنگ جو آئی تھی حج کے دوران یہ چینجنگ برقرار رہتی کنٹینیو رہتی تو نیکی کرنے کے بعد رمضان نے اگر آپ کے اندر کوئی چینجنگ کی ہے تو یہ چینجنگ میرے بھائیوں سال کے گیارہ مہینے رہنی چاہیے آئیے ہم اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں سال کے بارہ مہینے اپنی بندگی کرنے کی توفیق نصیر فرمائے موسیقی